ایشیائی بازاروں سے اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شروعات ہیں وہ ہلکی کمزور دیکھنے کو مل رہی ہے ہنگ کانگ کے بازار ایک سو نبیہ نیچے اس وقت ایس جی ایس نفٹی بھی لال نشان میں ہی دکھائی دے رہا ہے ان فیکٹ صوبے ہم دیکھ رہے تھے ہم نے دیکھا تھا کہ سارے کے سارے ہی انڈائیسز جو تھے وہ لال نشان میں کاروبار کر رہے تھے لیکن اب نشلس طرح سے ایک ریکاوری دیکھنے کو مل رہی ہے کوسپی کے بازار اب ہر نشان میں آ چکے جاپان کے بازاروں میں بھی ایک ریکاوری دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ چائنا کے بازار کو دیکھیں گے تو وہاں پر بھی ہر نشان میں ہی کاروبار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ ایس جی ایس نفٹی بھی دیکھیں گے تو وہاں پر بھی نشلس طرح سے ایک ہلکی ریکاوری آئی ضرور ہے بھر ابھی بھی لال نشان میں ہی کاروبار کر رہے ہیں ایس جی ایس بازار لیکن گلوبل مارکٹ کو دیکھیں گے تو وہاں سے آج بھی جو کیوز مل رہے ہیں وہ کافی ملے جلے ہیں کچھ آکڑے آئے کل کافی بہت امپورٹنٹ آکڑے آئے جس کا کی ریاکشن کل ہم نے دیکھا امریکی بازاروں سے پہلے شروعات کریں تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اب مندی کا ڈر کہیں نہ کہیں ہاوی ہو رہا ہے اور اس کے چلتے کل امریکی بازار کمزوری کے ساتھ بند ہوئے حالانکہ وہاں پر کل مہنگائی کے آنکڑے آئے مارچ سی پی آئی میں پوائنٹ ون پرسنگ کی بڑت ہوئی جس پر کی دنیا بھر کے بازار کی نظر تھی لیکن یہ جو آنکڑا آیا یہ انمان سے بھی کمزور تھا پوائنٹ ٹو پرسنگ کی بڑت کا انمان کرتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹری پرسنگ کی لیکن اس کے سامنے سلویس گروت مئی دو ہزار اکیس کے بعد مہنگائی میں دیکھنے کو ملی ہے پانچ پرسنگ پر تھی سالانہ سی پی آئی در پانچ پرسنگ کی آس پاس وہیں کور مہنگائی در دیکھیں گے تو وہ 5.5 پرسنگ سے بڑھ کر 5.6 پرسنگ رہی ہے تو انمان سے کم بڑھت یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے جس کے چلتے ہم نے دیکھا کہ اس کو جو آلیس اس طرح سے مانگ کے چلنے کی فیٹ کے بیازداروں میں جو بڑھت لگاتار وہ کر رہے تھے اس کا اثر دیکھنا ضرور شروع ہے مہنگائی کے مورچے پر لیکن آپ کہیں نہ کہیں سلو ڈاؤن کا بھی خطرہ بڑھ رہا ہے اور اسی کی وجہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کل امریکی بازاروں میں دباب تھا کیونکہ آنلیسٹ آپ یہ مانگ کے چل رہے ہیں کہ یہاں پر ایک ہلکی مندی آ سکتی ہے فیڈ منٹس کے پولیسی میں بھی یہ ہائی لائٹ ہوا اور کل فیڈ منٹس کے جو منٹس آئے تھے وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ مندی کو لے کر کچھ چھنٹا دیکھنے کو ملی ہے فیڈ منٹس میں جو ایمپورٹنٹ بیان نکل کر آئے وہ ہم آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھ دیتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ مارچ کے اگر ریڈنگ کو دیکھیں تو بینکنگ کرائیسز کے ذریعے مندی کا ڈر کافی بڑھ گیا تھا حالانکہ اب لگ رہا ہے کہ اس سال ہلکی مندی ضرور رہے گی اور دو سال لگ جائیں گے ریکاوری دیکھتے دیکھتے سال دوہزار تیس میں پوائنٹ فور پرسنٹ جیڈی پی کا انمان ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی جو نمبرز آ رہے ہیں وہ کمفرٹیبل سیچویشن پر ہیں لیکن آگے اس پر نظر آئے گی اور جب تک مہنگائی پوئی طرح سے فیڈ یہ ماننی لیتا کہ کنٹرول میں آ چکی ہے تب تک اس کے بعد بھی بیاز درو میں بڑھت جاری رہ سکتی ہے 25 بیسیس پوائنٹ کے بڑھت کی بات مئی میں بھی کی جاری ہے تو مہنگائی کے موچے پر فیڈ جس طریقے سے اپنی لگام لگائے ہوئے ہیں اس کا اثر اب کہی نہ کہی مندی پر بھی پڑھ سکتا ہے اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ امریکی بازار تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے لیکن یوروپ کے بازار نے اس کو یہ جو آنکھ نے نکل کر آئے اس میں پوزیٹیو کاروبار ہی کیا ہر نشان میں یوروپ کے بازار بند ہوئے اس کے علاوہ بانگیر 3.4% پر برقرار تھے ڈالر میں تھوڑی سرطہ آنے سے سونے میں اب تیزی واپس لوٹی اور برنٹ بھی مہنگائے آکھڑوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2% کی تیزی وہاں پر بھی دیکھنے کو ملی 87 ڈالر کے پاس اس وقت برنٹ کاروبار تو یہ ہیں گلوبل مارکٹ سے سنکے تو کافی ملے جولے اس وقت اپ ڈیٹس ہم دیکھ رہے ہیں اب ایبر ایف آئیز اور ڈی آئیز کے آکھڑے بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ آج بھارتی بازاروں میں کیا کریں کیش مارکٹ میں ایف آئیز نے 907 کروڑ کی خریداری کی ہے جو کی کافی اچھا آکھڑا نکل کر آرہا لگاتار تین دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف آئیز کی طرح سے یہاں پر بائن دیکھ رہی ہے وہی ڈی آئیز نے کیش مارکٹ میں 225 کروڑ کی بکوالی کی انڈیکس فیوچر میں ایف آئیز نے 1633 کروڑ کے آس پاس کی خریداری کی وہی انڈیکس آپشن میں 685 کروڑ کا آکھڑا ہے بکوالی کا جو کی چھوٹا ہی ہے تو یہاں سے بھی کیوز ٹھیک ہی ہیں اب آگے بڑھیں گے اور اب بات کرتے ہیں کہ آج ان تمام سنکیتوں کو دیکھتے ہوئے بھارتی بازاروں میں کیا کریں اور ہمارے ساتھ آدھتی اگروال جو چکے ہیں invest4edu.com سے آدھتی تھانکیو سو مچ ایٹی ناؤس بردیش کو سمیں دینے کے لیے کیا کرے آج نفٹی بینک نفٹی میں آج تو ویکلی ایک سپائری بھی ہے لیکن اسی کے ساتھی ساتھ earning سیزن کی شروعات بھی ہو چکی ہے اور اب ایکے کر کے ہم دیکھ رہے ہیں نتیجے بھی آ رہے ہیں تو کس طرح کا ایمپیکٹ آج بھارتی بازاروں پر پڑھ سکتا ہے سب کا بلکل مارکٹ میں ہم نے ایک لگاتار نو دن ریلی دیکھی ہے اور اس ریلی کے بعد مارکٹ تھوڑا ایک ریزیسنس کے طرف جا رہا ہے اگر ہم آپشن ڈیٹا کی بات کرے تو سترہہزار آٹھ سو پچاس سترہہزار آٹھ سو کے آج پاس بہت زیادہ کال ریٹنگ ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ مارکٹ یہاں پر تھوڑا ریزیسنس لے سکتا ہے اور حالانکہ پڑ ریٹنگ میں بھی سترہہزار آٹھ ساتھو سترہہزار آٹھ سو کے اوپر اچھی کاسی پڑ ریٹنگ بھی ہم نے دیکھی ہے تو یہ بہت نہرو رینج مجھے لگ رہا ہے مارکٹ بنا کے رکھنے گا اوپر میں آپ کا سترہہ آٹھ سو پچاس سترہہ نوہ سو ایک ریزیسنس جو ہے وہ کنٹینیو رہنا چاہیے اور نیچے کے سترہ سترہہ آٹھ ساتھو سترہہ آٹھ سترہہ آٹھ سو ایمیڈیٹ سپورٹ ہے اگر مارکٹ سترہ آٹھ سو کے نیچے کھلتا ہے تو پھر ہمیں ایک تھوڑا بھکوالی کا رکھ دیکھنے مل سکتا سترہ آٹھ ساتھ سو تک مارکٹ تھوڑا ایک پسٹل سکتا ہے تھوڑی کافٹ بوکنگ رول آؤٹ نہیں کروں گا میں کیونکہ مارکٹ تھوڑا آور بھکوالی ہے آفٹر نائنگ ڈیز آف کنسسٹنٹ ڈیلی تو فریش لانگ نہ لے تھوڑا نہیں دوں گا میں اگر سترہہ آٹھ سو کے نیچے مارکٹ سسٹین کرتا ہے تو ایک شورٹ پوزیشن لے سکتا ہے سترہہ آٹھ ساتھ سو کی ویکلی ایک سپائری بھی ہے تو اس کے چلتے بھی ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کچھ پوزیشن یہاں پر شورٹ ہو سکتے ہیں کچھ دباب یہاں پر آ سکتا ہے بازار میں یہ کریکشن کی امید کر رہے ہیں چلی یہ تو رائے ہوئی بینک نفٹی اور نفٹی دونوں پر ہی آدھت اس کے علاوہ سٹاک سپیسیفک رینیتی کیا ہوگی آپ کی طرف سے سٹاک سپیسیفک میں کھریداری کی ساتھ ہی لاؤں گا کیونکہ بہت سٹاک سپیسیفک موو ہو رہا ہے مارکٹ میں پچھلے کچھ دو تین دنوں سے اور اوال ان گیک اینجی سپیس میں ایک اچھا باز ہو رکھا ہے تو گیل وہاں پر بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو گیل میں لانگ ری لینے لوں گا میں ایک بہت اچھے سپورٹ کو ٹیسٹ کر کے سٹاک واپس اپنا اپرین ریزیوم کیا ہے تو اوپر میں اچھے لگ رہے ہیں موٹرز میں خیداری کرنے کی سلائے ہاں پر آدھتی کی طرف سے اور اس کے علاوہ گیل میں بھی آپ خیداری کر کے چل سکتے ہیں اس سے سولہ کے لیولز کے لیے سٹاپ لاؤس ہوگا ایک سو چار کا آدھتی بہت بہت شکریہ آپ کا سمیہ دینے کے لیے اور یہ رنیتی سجھانے کے لیے تو یہ تھی بھارتی بازاروں پر رنیتی اور اوورال ہم نے سنٹیمنٹس اور کیوز آپ کو بتائے گلوبل مارکٹ سے اب آتے ہیں